سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلکہی و رضا نفسہی و زینہ تارشہی و مداد کلماتہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہو قولی مجعن لی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدن و عزن من شرور انفسنا اللہمہ رنالحقہاکا ورزکنا تباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین ان کے بعد بھی ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے اور پھر ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مغوظ کیا اور اس کو انجیل عطا کی اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈالا اللہ سبحانہ تعالی نے پیچھے ساتھویں سپارے کے شروع میں بھی عیسائیوں کی یہ صفت بتائی تھی اور بارہا قرآن میں عیسائیوں کی یہ صفت بتائی جاتی ہے کہ وہ دل کے نرم ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں خدا ترسی ہوتی ہے اب یہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کی ایک روش پر تبصرہ کیا جا رہا ہے اور یہ تبصرہ کیا کس مقصد کیلئے جا رہا ہے کہ ایک قرآن کے طالب علم کو اللہ کے کلام سے صحیح رویہ سکھایا جائے بیلنس اور متدل رویہ سکھایا جائے کچھ کاموں کا تذکرہ کیا کہ ان کو کتاب دی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے خشیت نہیں کی انہوں نے اپنی دل کی نرمی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور لمبی مدت تک عطاعت نہیں کی تو وہ سرکش ہو گئے ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ نافرمان ہو گئے اب ایک اور قوم ان کا حد سے بڑا ہوا رویہ دوسری طرف چل پڑا ان کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو بھی کتاب دی تھی انہوں نے بھی اپنی کتاب کو تھاما اور بہت زیادہ خشیت کو اپنی اوپر تاری کر کے ایک غلط طریقے کے طرف چل پڑے ایک اتدال سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے تعلق بالقرآن میں بھی اتدال رکھنا کیونکہ دین امید اور خوف کے درمیان چلتا ہے امید بہت زیادہ ہو جائے جو شیطان بسوقہ دلاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر بھی سرکشی اور اگر ناومیدی بہت زیادہ ہو جائے پھر بھی راستہ سرات مستقمی سرات مستقیم اتدال کا راستہ ہے بہرحال اللہ نے فرمایا کہ عیسائیوں کو جب ہم نے کتاب بھی تو انہوں نے کیا کیا اللہ نے ان کے دلوں میں جب نرمی ڈالی تو انہوں نے کیا کیا وہ رحمانیتا انہوں نے رحمانیت کو ابتدعوہا انہوں نے رحمانیت کی ابتداء کر لی انہوں نے رحمانیت کا آغاز کر لیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رحمانیت ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی لیکن اللہ کے خوشنودی کے طلب میں انہوں نے یہ بدت نکالی اور پھر جب بدت نے کہا لی تو پھر بعد نے کیا ہوا اس کی پابندی کا جو حق تھا وہ اس کو ادا نہ کر سکے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا عجر ہم نے ان کو اتا کیا مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے اوورڈو کرنے والے بھی فاسق بن گئے نہ کرنے والے بھی فاسق بن گئے اوورڈوئنگ سے بھی منع کیا جا رہے ہیں عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کیا اور اللہ فرما رہے ہی کہ رہبانیت کا حکم ہم نے ان کو نہیں دیا تھا انہوں نے خود سے خود یہ بدت کیریئٹ کی تھی اب پھر اس کی پابندی نہیں کر سکے اور پھر فاسق بن گئے رہبانیت کسے کہتے ہیں رہبانیت کا روٹ ورڈ ہے روحابا 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 کا مطلب ہے خوف ڈر خوف فیر فیر آف اینیتنگ رہب کون ہوتا ہے جو کسی چیز سے ڈر جاتا ہے جو کسی چیز سے خوف زدہ ہو جاتا ہے جو کسی سے سکیرڈ جو کسی چیز سے سکیرڈ ہے جو کسی چیز سے خوف زدہ ہے یہ ہے رہب رہبانیت کیا ہے رہبانیت ایک عمل ہے ایک کیفیت ہے ایک حالت ہے ایک سرگرمی ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز سے ڈر کے اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو اس کو رہبانیت کہتے ہیں کسی چیز سے ڈر کے خوف زدہ ہو کے اس کو چھوڑ کے بھاگ جانا رہبانیت ہے اسائیوں کی شرعی استلاح میں رخبانیت کیا ہے ان کو جب ان کی کتاب ملی ان کو دنیا کی نعمتوں کی فتنے اور آزمائش کا حساس ہوا تو وہ دنیا کی نعمتوں اور ان آزمائشوں سے ڈر گئے موتدل رویہ نہیں رکھا وہ ڈر گئے اتنا ڈر گئے کہ اسائیوں میں سے اسائیوں میں سے کچھ لوگ اتنا ڈر گئے دنیا کی نعمتوں اور ان دنیا کی آزمائشوں سے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہم دنیا کی نعمتوں کے درمیان رہیں گے ان اولادوں کے درمیان رہیں گے ان بیویوں کے درمیان رہیں گے اس مال کے درمیان رہیں گے اچھے لباسوں اور اچھے خوراک کے درمیان رہیں گے تو شاید ہمارا ایمان بگڑ جائے گا ہمیں عمل کی توفیق نہیں رہے گی اور ان نعمتوں کے درمیان رہے گے ہم اچھے عمل نہیں کر سکتے ان دنیا کی نعمتوں کے درمیان ہم رہے تو ایمان اور عمل ایسا بگڑے گا کہ ہماری آخرت بگڑ جائے گی ہماری آخرت برباد ہو جائے گی اور بس اس خوف سے کہ یہ دنیا کی نعمتوں کے اندر رہنا کہیں ہماری آخرت نہ بگاڑ دے یہ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ گئے یہ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کے تارک و دنیا فقیر بن گئے راخب بن گئے درویش بن گئے پادری بن گئے پریسٹ بن گئے برادرز بن گئیں ننز بن گئیں سسٹرز بن گئیں پوپس بن گئے چرچز میں جاکے زندگی گزارنے لگے یہ تارک و دنیا فقیر یہ درویش جو دنیا کی نعمتوں سے دنیا کی نعمتوں کو آلائشیں سمجھ کر ان سے بھاگ کے نکل گئے تھے تارک دنیا کر گئے تھے یہ راخب تھے یہ بھی اتدال کا طریقہ نہیں تھا یہ اتدال سکھا رہا ہے اللہ دین اتدال ہے یہ نہ ہو کہ دین کو نہ فرمانی کر کے بالکل سختوں کے فس کرنا اور یہ نہ ہو کہ ان نعمتوں میں ان نعمتوں کو چھوڑ کے بھاگ جانا یہ جملہ پہلے سن لیجئے پھر میں آپ کو بات سمجھاتی ہوں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے نعمتوں کے حوالے سے دین بتاتا ہے کہ یہ آزبائش ہیں ہمارے دین میں نہ تر کے دنیا ہے نہ غر کے دنیا ہے نہ تر کے دنیا ہے نہ غر کے دنیا ہے اسلام دنیا کی ان ساری نعمتوں کو مال اولاد سونا چاندی حب و شہاوات جیسے قرآن کہتا ہے زوینہ لننا سے حب و شہاوات من النسائی والبنینا والکناتیر المقنطرات من الذخب والفزت والانام والخرص ذالکا مطاع الخیات الدنیا یہ یہ جو ساری خوبصورت چیزیں ہیں یہ تمہاری آزمائش ہے یہ تمہاری آزمائش ہے یہ امتحان کے پرچے ہیں کامیاب طالب علم کون ہوتا ہے مشکل امتحان کا پرچہ دیکھنے کے بعد میرے سے نہیں حل ہوتا یہ پڑا بھائی میں ووک آؤٹ کر رہی ہوں کیا ملے گا اس کو پرچہ حل کرنے والا لیکن ٹوٹا پوٹا حل کرنے والا تو شاید پندرہ بیس پچیس نمبر لے جائے لیکن ووک آؤٹ کرنے والے کو کیا ہوگا پرچہ بڑا مشکل ہے میں نے نہیں حل کرنا میں فیل ہو جاؤں گی ووک آؤٹ کر کے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا بات سمجھ میں آئی شریعت کیا بتاتی ہے یہ ساری دنیا کی نعمتیں تمہاری آزمائش ہے تمہارا امتحان ہے امتحان کے پرچے ہیں امتحان کے پرچوں کو ان کے درمیان رہ کے حل کرنا ان سے ووک آؤٹ کرنا امتحان کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے تر کے دنیا نہیں ہے لیکن آزمائشوں میں رہ کر غر کے دنیا بھی نہیں ہے نہ ان آزمائشوں سے ووک آؤٹ کر سکتے ہو ان آزمائشوں کے درمیان رہنا ہے یہی تو ہے آزمائش ان آزمائشوں کے درمیان رہنا ہے ان کو حاصل اللہ کی مرضی کے مطابق حرام حلال کی حدود کے مطابق کرنا ہے حاصل کرنے کے مطابق بعد ان کو استعمال اللہ کی مرضی اور حدود کے مطابق کرنا ہے اور پھر حاصل کرنے کے بعد ان میں سے کچھ کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے یہ ہے آزمائش پر اترنے کا پورا طریقہ نہ تر کے دنیا نہ غر کے دنیا رہنا بھی انہی میں ہے چھوڑنا بھی ان کو نہیں اور ان کو خرچ بھی کرنا ہے تو اللہ کی پسند سے ان کو خرچ بھی کرنا ہے تو اللہ کی رامے اور ان کو حاصل بھی کرنا ہے تو حدود اور قیود کے مطابق یہ ہے آزمائش پر چاہل کرنے کا طریقہ مومن اور مسلمان کے نزدیک دین نے اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے walking out on your name it's just like walking out on a paper of examination ناکام ہے وہ ناکام ہے وہ شخص تو دنیا میں رہبانیت کرتا ہے متفارقہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں مسلمان احمد میں حدیث ہیں لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اللہ نے بھی فرمایا ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان احمد میں ہی حدیث ہیں کہ میری امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے رہبانیت کرنا چاہتے ہو کچھ ترکے دنیا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جہاد میری امت کیلئے رہ پانیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام قرآن حدیث کی تعلیمات ترکے دنیا نہیں سکھاتی صحابہ اکرام دنیا کی نعمتوں کو یا دنیا کی ازمائشوں کو ترک کر کے جنگلوں میں بھاگ نہیں گئے تھے سہراؤں میں انہوں نے اپنے ٹھکانے نہیں بنا لیئے تھے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی حدیث وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ کو پتا چلا کہ صحابہ اکرام نے اپنی تقویٰ میں اپنی خشیت میں آکے کچھ نے کیا کہا کچھ نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا کچھ نے کہا کہ میں روزہ لگاتار رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا اور تیسے نے کہا کہ میں عورتوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا اور نکاح نہیں کروں گا اپنے تقویٰ کے لئے میں سوں گا ہی نہیں میں کھاؤں گا ہی نہیں میں نکاح ہی نہیں کروں گا جسمانی تعلق ہی قائم نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا آپ نے ان کو بلائیا طلب کیا اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ متقی ہوں خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کا تقویٰ کرتا ہوں مگر میرا یہ طریقہ نہیں ہے مگر میرا یہ طریقہ نہیں ہے دیکھو میں کھاتا بھی ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے مو موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو آپ نے اتدال کا طریقہ آپ نے فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے تمہاری جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو ان تمام حقوق کو رب پسند طریقے سے ادا کرنا اور ان حقوق کے ان اعزمائش کے پرچوں کے درمیان زندگی گزارنا یہی تو مومن کے لیے اور یہ کیا کہا گیا مومن کے لیے زندگی کیا ہے قید خانہ ہے اسی لیے تو قید خانہ ہے کہ اس کو اس زندگی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اسی طرح ابو دعوت میں وہ حدیث آتی ہے اپنے اوپر سختی نہ کرو پھر اللہ بھی تم پر سختی کرے گا ایک گروہ نے یہی تشدد کیا تو پھر اللہ نے انہیں پکڑا دیکھ لو وہ راہب خانوں اور قنیسوں میں اب موجود ہیں تو یہ رہبانیت کا طریقہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اللہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور ان کے پیروکاروں نے رہبانیت کا طریقہ یعنی خوف کی بنیاد پر دنیا کو چھوڑ کے بھاگ جانے کا طریقہ اختیار کی اللہ فرماتے ہیں میں نے فرض نہیں کی تھی انہوں نے خود آغاز کی اس لیے اس کو بیدت کہا جا رہے ہیں بیدت کیا ہوتا ہے نیکی کی نیت سے کیا تھا گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیکی کی نیت سے کیا تھا اس لیے اس کو بیدت کہا گیا اور پھر انہوں نے کہا اتنا سخت کام یہ شروع تو کر بیٹھے لیکن پھر اس پر قائم نہیں رہ سکے اور پھر انہوں نے سے کچھ فاسق بن گئے ذرا تاریخ سنیہ رہبانیت کی عیسائیوں کے راہب کیا کیا کرتے تھے انہوں نے مودودی رحم اللہ حوالہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا کرتے تھے اور یہ راہ پادری کیسے کیسے چھوڑتے تھے بنیادی طور پر جو آج بھی آپ پریس دیکھیں گے ان کے برادرز ان کے فادرز ان کے مانگس ان کے پوپس ان کی سسٹرز ان کی ننز ان کے اندر ترقے دنیا کا تصور ہے نہ وہ اچھا پہنتے اڑتے ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے اپنے جسم کو نارمل فطری خواہشات سونے کھانے پینے آرام سہولت سے روکے رکھتے تھے نہانا دھونا صفائی پاکی طہارت چھوڑ دیتے تھے یعنی ہر جو چیز جسم کو سرور اور راحت دیتی ہے وہ ہر چیز چھوڑ دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے بہت بڑی نیکی ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر دنیا کو جسم کو سرور اور راحت دینے والی چیزیں ہم استعمال کریں گے تو شاید ہم گناہکار ہو جائیں گے شاید ہمارا ایمان بگڑ جائے گا اور شاید ہم انہی کے اندر علیش کے رہ جائیں گے رشتہ ناتوں کو چھوڑ دیتے تھے نکاح کو اور جسمانی تعلقات کو چھوڑ دیتے تھے اگر میں آپ کو رداد سنا ہوں تو طویل رداد موجود ہیں راہبوں کا یہ رویہ ایک تو رویہ یہ کہ یہ بہت ریاضتیں کرتے تھے اور اپنے جسم کو تکلیفیں اور عذیتیں دیتے تھے اپنے جسم کو نیند کھانے پینے سکون آرام کی راحتوں سے محروم کر کے اس کو نیکی سمجھتے تھے اس کو رب کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے مولانا بتاتے ہیں کہ سکندریہ کا ایک سینٹ مکاریوس آپ صرف سن لیجئے تفہیم القرآن میں مولانا محدودی نے بڑی لمبی روداد بتائیے سینٹ مکاریوس وہ کیا کرتا تھا کہ ہر وقت اپنے جسم پر اسی پاؤنڈ کا بوجھ رکھتا تھا چھے مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتا تھا اور زہریلی مکھیاں اس کے برخانہ جسم کو ہر وقت کاٹتی تھی سینٹ ہیسو بیوس وہ اس سے بھی بڑھ کر تھا وہ ہر وقت وہ تو پچھلا جو اسی پاؤنڈ کا بزن اٹھاتا تھا یہ ایک سو پچاس پاؤنڈ جو ہے وہ اٹھائے رکھتا تھا اور پھر یہ تین سال تک ایک خوشک کوئے میں پڑا رہا وہیں پہ رہتا تھا خوشک کوئے میں رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ بس یہ رہنا بہت بڑی عبادت ہے اور میں یہی رہوں گا تو عبادت کر سکتا ہوں سینٹ سائی بیوس کا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا وہ مکہی کھاتا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا تھا اور مکہی بھی وہ جو پورا ایک مہینہ بھر پانی میں بھگو کر بدبودار ہو جاتی تھی وہ مکہی کھاتا تھا سینٹ بساریون کا واقعہ کہ وہ چالیس دن تک خاردار جھاڑیوں میں پڑا رہا اور چالیس سال تک اس نے اپنی پیٹھ زمین پر نہیں لگائی ایک اور ولی سینٹ جان یہ تین سال تک عبادت میں کھڑا رہا وہ کبھی بیٹھتا ہی نہیں تھا لیٹتا بھی نہیں تھا ایک چٹان تھی بس اس کے ساتھ سہارہ لیتا تھا اور بس وہیں پہل کسی انگلے لیتا تھا اور کھانا کیا ہوتا تھا کہ اتوار کے اتوار اس کے جو خادم تھے نا اس کے لئے ایک تبرک لے کے آتے تھے بس وہ صرف وہی کھاتا تھا سینٹ سیمیوس ٹلائس یہ تو ان کے احسائیوں کے بہت بڑے اولیاء جو ہے نا اس میں اس کا شمار ہے اس نے پہلے تو چالیس دن فاقع کیا پھر وہ اگلے تیس دن ایک ٹانگ پر کھڑا رہا پھر وہ اپنی خان کا سے نکل کر ایک کوئے میں جا کے رہنے لگا اور پھر اس نے الٹیمیٹلی کیا کیا پہلے فاقع کیا چالیس دن کا پھر تیس دن ایک ٹانگ پر کھڑا رہا پھر وہ اپنی خان کا کیسے نکل کر ایک کوئے میں رہنے لگا اور پھر کوئے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے شماری شام میں اس نے ایک ساٹھ فوٹ کا اونچا ستون بنایا اور ستون کا جو اوپر والا حصہ تھا وہ صرف تین فوٹ کا تھا یعنی تین فوٹ ریڈیس اس کا تھا ڈائی میٹر تھا اور اس کے اردگیر اس نے کٹیرا بنا دیا اور خود اس ستون پر چڑ گیا کتنے سال رہا تیس سال اس ستون پر اس نے زندگی گزار دی تیس سال اس نے اس ساٹھ فوٹ اور تین فوٹ کی چڑائی کے ساٹھ فوٹ اونچا اور تین فوٹ چڑائی کے ستون پر اس نے زندگی گزار دی دھوب بارش گرمی سردی یہ اسی ستون کے اوپر رہتا تھا اس کے جو پیروکار تھے وہ سیڑھی لگا کر اس کو کھانا دینے جاتے تھے پھر جب بہت تنگ ہو گیا اور اس کا خیال تھا کہ کہیں میں بھاگی نہ چاہوں یہاں سے گری نہ پڑوں اور جب رسی سے باندیا گیا تو پھر وہ رسی اس کے گوشت کے اندر داخل ہو گئی اس کا گوشت گل سڑ گیا اس کے گوشت میں کیڑے پڑ گئے اور جب کیڑے زبین پر گرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیڑوں کو اٹھا کے اپنے جسم میں اپنے زخموں پر رکھنا تھا اور کیا کہتا تھا کھالو جو اللہ نے تمہارے لئے رکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جب مر گیا تھا تو عیسائیوں کے لئے یہ بہت بڑا ولی تھا اور اس کی ہڈیوں اور اس کی کھوپڑیوں تک کو انہوں نے آج بھی اپنی لائبرریوں میں سنبھال کے رکھا ہے اسی طرح مختلف جو ہیں وہ واقعات ان کے آتے ہیں پھر دوسرا کام یہ جو کرتے تھے یہ ہر وقت گندے رہتے تھے اور صفائی کو اپنے لئے حرام آپ کو بتائے ہیں صاف ہونے کے بعد انسان فریش ہو جاتا ہے اور ایک سرور پاتا ہے تو بس یہ اس سرور کو صفائی کے سرور کو بھی انہوں نے اپنے لئے حرام کیا ہوتا اور گندگی کو اپنے لئے یہ جائے مطلب لازم کرتے تھے نہانا اور پانی لگانا جو ہے نا یہ اس کو خدا پرستی اتحورو شطر علیمان اور یہ کہتے تھے کہ نہانا اور پانی کو جسم سے لگانا جو ہے نا یہ خدا پرستی کے خلاف ہے یہ تو دنیا دار ہیں آپ نے آپ کو دھو دھو کے اجلا کرتے ہیں صاف کرتے ہیں خوبصورت کرتے ہیں ہم دیندار تو ہم خدا پرست جو ہیں وہ تو ہم نہ نہاتے ہیں نہ دھوتے ہیں ہم تو گندے رہتے ہیں ملک کچیلے اسی حال میں رہتے ہیں اور یہ تقویٰ کی علامت ہے سینٹ انتھنی کا وہ خوبی بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مرتے دم تک اس نے ساری زندگی اپنے پاؤں کبھی نہیں دھوئے تھے وہ جو وضو مکمل یہ نہیں ہوتا اس نے پاؤں نہیں دھوئے تھے سینٹ ابراہم کا بتاتے ہیں کہ وہ جب سے مسیحت میں داخل ہوا تھا اس نے پچاس سال نہ اپنا مو دھویا تھا نہ اپنے ہاتھ دھوئے تھے پھر ایک مشہور ان کی راہبہ ہے زندگی مولانا لکھتے ہیں کہ ساری زندگی اس نے اپنی انگلیوں انگلیوں کے علاوہ باقی سارے جسم میں سے کسی حصے کو پانی نہیں لگایا تھا اور یہ ان کی راہبہ تھی اور ایک اور ان کے راہب کی تعریف لکھی جاتی ہے کہ وہ ان کا حال یہ ہے کہ ایک سو تیس ہاں ایک کانونٹ کی وہ تعریف لکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ان کا جگہ تھی عبادت کی کہ وہاں پہ ایک سو تین راہبہ خواتین تھی اور ان کا حال ان راہبہ خواتین کا یہ تھا کہ غسل کرنا اور پانی سے کسی جسم کو دھونا تو در کنار جو ہی غسل کا نام آتا تھا تو ان کے بدن پر خوف سے لرزہ تاری ہو جاتا تھا کہ ہم نہائیں گے ہم غسل کریں گے ہم دھویں گے کہ یہ تو اتنا کوئی گناہ کا کام ہے یہ دینداری سمجھتے تھے اپنے آپ کو گندہ اور میلہ کچیلہ اور ناپاک رکھنا پھر اس کے بعد یہ کہ انہوں نے جو اپنی ازواجی زندگی ہے اس کو اپنے لئے یہ آج بھی طریقے موجود ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ ازواجی زندگی کو اپنے لئے حرام کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ شادی کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو مسیبتوں میں ڈالنا ہے کتنے معاملہ جو ہے ان کے تذکرے جو ہے وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ یہ عورت جو ہے نا یہ تعلق مرد اور عورت کا تعلق یہی نجاست کا ذریعہ ہے اور جسمانی تعلق جو ہے یہ سب سے زیادہ ناپاکی کا ذریعہ ہے اور راہبوں کے نزدیک یہ خیال تھا کہ عورتوں کے لئے شادی تو درقنار اور مرد جو ہے نا وہ شادی تو درقنار وہ عورت کی شکل بھی نہ دیکھیں اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر عورت جو ہے وہ شادی نہیں کرے گی تو وہ آسمانی بادشاہ کی زوجیت میں داخل ہو جائے گی یعنی ایک عورت اگر شادی نہیں کرے گی دنیا کے بندوں کے ساتھ شادی نہیں کرے گی تو وہ آسمانی بادشاہ کی دوزیت میں داخل ہو جائے گی اور اگر وہ دنیا میں کماری رہ گی تو پھر وہ اللہ اللہ کی ہاں جو ہے وہ آسمانی بادشاہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بیاد دی جائے گی اور یہ کہتے تھے کہ ایسی خاتون جو ہے نا اس کی ماں پھر نعوذ بللہ سمہ نعوذ بللہ وہ کیا بن جائے گی وہ اللہ کی ساس بن جائے گی ایسی عورتوں کو وہ مسیح علیہ السلام کی دلن اور ایسی عورتوں کی ماں کو وہ ناؤزباللہ سبح ناؤزباللہ منزالک وہ ان کو مادر ان لاف گارڈ کہتے تھے ایسی عورتوں کی ماں کو اور پھر یہ وہ ایک سینٹ کا سینٹ جبروم ہے ان کا کال کیا ہے کہ اپنی عزت اور اپنی عفت کی کلہاری سے اپنے ازواجی تعلق کی لکڑی کو کاٹ کر پھینک دینا سالک کا سب سے بڑا فریض ہے کہ نہیں جو تمہارا نکاح کا رشتہ ہے نا اس کو کاٹ دو اور کتنے یہاں پہ سینٹس کا یہ تعلق سینٹ نائلس کا بتایا گیا کہ وہ دو بچیوں کا باپ تھا پہلے اور جب اس کو رہبانیت کا دورہ پڑا تو وہ اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے بھاگ گیا سینٹ آمن کا بتایا جاتا ہے کہ جس دن ان کی شادی ہوئی گھر والوں نے زبردستی شادی کی اور جس دن شادی ہوئی اس وقت فوراں ہی اپنی دلن کو جا کے یہ بتایا اور واز دیا کہ اگر تم نے میرے ساتھ جسمانی تعلق کیا تو تم ساری زندگی ناپاک ہو جاؤ گی اور میں بھی ساری زندگی ناپاک ہو جاؤں گا اور جہنم کی آگ ہمارے لیے لازم ہو جائے گی اور ان کے ہاں یہ بہت ہی بہترین سمجھا جاتا تھا کہ اپنے بیویوں کو چھوڑ کے بلکل بھاگ جاتے تھے اور بیویوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ جاتے تھے اور پھر صرف بیویوں کو نہیں اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے میں حسین پڑھ رہی تھی ملانا کہ اتنے سینٹس کا یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ان کی ماں کیسے تڑپتی اور سسکتی اور بلکتی رہی ہیں اپنے بیٹوں کے پاس کہ تم ہمیں چھوڑ گئے اور ہمیں ایک دفعہ اپنی شکل تو دکھا دو اور یہ اتنے نیکوکار جو تھے یہ اپنی ماں کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاتے تھے یہ راہب ایک شخص کا بتا رہے ہیں ایویگریس اس کا نام ہے کہ وہ سالہ سال جو ہے وہ سہرہ میں ریاستیں کرتا تھا تو ایک دن اس کے ماں باپ جب پتہ چل گیا کہ یہ کہاں رہتا تو ماں باپ اس کو خط لکھتے تھے اور جب اس کو خط ماں باپ کے پہنچ دیتے تو وہ کیا کرتا تھا ماں باپ کے خط جن کو وہ سالہ سال سے چھوڑ آیا وقت اپنے بوڑے ماں باپ کو ماں باپ کے خط آتے تھے تو وہ آگ میں جلا دیتا تھا کہ اگر میں نے ماں باپ کے روتے ہوئے خط ہی پڑے تو شاید میرا ایمان بگڑ جائے گا پھر ایک اور کا واقعہ آتا ہے سینٹ تھیوڈورس کہ وہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بہت زیادہ ملنے کے لیے آتے تھے اور وہ بہنیں اور بھائی ملنے کے لیے آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو باقی خانگاہ کے لوگ ہیں ان کو کہتے تھے کہ اس کو منائیں کہ ہمیں ایک نظر دیکھ تو لینے دے اور اس کی ماں جو ہیں وہ ملنے کے لیے خانگاہ کے باہر آئیں تو انہوں نے خانگاہ کے باقی لوگوں کو کہہ دیا کہ نہیں اس کو کہو کہ تم چلے جاؤ اور ہم دونوں جائے نا وہ قیامت کے دنی ملیں گے اور پھر ایک میں آتا ہے کہ اس کو اتنی اس کی ماں ملنے آئی تو خانگاہ کے باقی لوگوں نے سفارش کی کہ تمہاری ماں جائے وہ رو رہی ہے تڑپ رہی ہے تو تم ماں کے پاس چلے جاؤ تو گیا کیا کہ آنکھیں بند کر لی اور ماں کے سامنے دو منٹ کھڑے ہوئے اور پھر وہاں سے بھاگ گیا اور ماں روتی رہی اور پھر اس کے بعد ماں کو نہیں ملے ایک اور کا واقعہ سینٹ سائمن کا بتاتے ہیں کہ ان کے والد فوت ہو گئے تھے اور ماں نے ان کو پالا تھا اور جب بڑے ہو گئے اور پھر یہ رہبانیت کا دورہ ان پر پڑا تو اپنی ماں کو نا ستائیس سال کی عمر میں چھوڑ کے بھاگ گئے اور پھر ماں بھی فوت بکل بیمار تھی اور بہت ہی بری حالت میں تھی تو ماں جب اس خانگاہ میں دھونٹی دھونٹی پہنچی تو پتہ چلا کہ ماں بیٹے کو ملنا چاہتی ہے تو بیٹے نے کہا نہیں میں تمہیں صورت نہیں دکھاؤں گا اور وہی جملہ دور آیا اس کو نیکی سمجھتے تھے کہ ماں کو اس خاتون کو کہہ دو کہ میں اور تم اب ہم انشاءاللہ جنت میں ملیں گے یعنی میں جو کام کر رہا ہوں وہ تو جنت میں جانے والے اپنی ماں کو چھوڑ رہا ہوں تڑپتے سے سکتے تو میں اور تم قربانی دے رہی ہو بیٹے کی اور میں ماں کی قربانی دے رہا ہوں تو ہم دونوں جنت میں ملیں گے اور پھر وہ ماں تاریخ میں ہے کہ وہ ماں تین دن تک اس کی خان کا کہ دروازے پر بیٹھتی رہی بروتی رہی تڑپتی رہی اس کو بلاتی رہی اور نہ آواز کا جواب دیتا تھا نہ وہ باہر نکلتا تین دن وہیں پڑی رہنے کے بعد وہ ماں مر گئی جب تو پھر یہ باہر نکلا اور پھر اس نے ماں کی بخشش کی دوا کی مطلب آپ دیکھیں کہ کس قدر اپنی اوپر جسمانی سختیاں بھی کرتے تھے کھانے پینے کی وہ حقوق و لبان جس کیلئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حق ماف کر دوں گا اپنے بندوں کے حق نہیں ماف کروں گا ان سارے کے سارے حقوق کو چھوڑ کے یہ لوگ نکل جاتے تھے اور پھر وہی بات کہ ظاہر ہے جب اپنی فتنی خواہشات کو دباتے تھے تو پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی فتری خواہشات کو دباتے تھے تو وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ اس کو مکمل نہیں کر سکے اور اس کا حق نہیں ادا کر سکے یہ جو نہ نکاح کرتے تھے اور نہ یہ اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کا کوئی ذریعہ اختیار کرتے تھے آج بھی اگر ہم دیکھیں اور اس تاریخ میں بھی دیکھیں کہ جب یہ رہبانیت کا آغاز ہوا تھا اور اس قسم کی چرچ لائف کا آغاز ہوا تھا تو وہاں پہ اتنی بے خیائی ہے اور اتنا عمل قوم لوت ہے اور اتنی ہوموسیکشوالٹی ہے کہ شاید اور کسی دنیا کے حصے پر اتنا نہیں ہے یہ ایک اطالبی بشپ جو ہیں اٹالین بشپ وہ لکھتے ہیں کہ اگر چرچ میں مذہبی خدمات جام دینے والوں کے خلاف بدچلنی کی سزائیں نافن کرنے کا قانون عملن جاری کر دیا جائے تو لڑکوں کے سوا کوئی سزا سے نہیں بچ سکے گا یعنی اگر بدکاری اور جسمانی غلط کاموں کے حوالے سے چرچ والوں کو بھی سزا دینے جانے لگے تو یہ اٹالین بشپ ہے خود اٹالین بشپ ہے کہتا ہے کہ اگر چرچ والوں کو سزا کا حکم لکھنا دیا جانے لگے تو لڑکوں کے سوا کوئی نہیں بچ سکے گا اب یہ ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ اگر حرام بچے حرام بچوں کو بھی مذہبی خدمات سے علاق کر دینے کا قائدہ نافذ کیا جائے تو شاید چرچ کے خادموں میں کوئی لڑکا نہیں بچے گا چرچ کے خادموں میں کوئی لڑکا نہیں بچے گا یعنی چرچ کے اندر حرام تعلقات کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے ہی چرچ کے خادم بنتے ہیں یہ چیزیں ہم کبھی پرسیو ہی نہیں کر سکتے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکمات کے اندر اگر اتدال کا طریقہ اور میں اس دن پڑھ رہی تھی ایک میکزین کے اندر کہ انہوں نے لکھا کہ جب ایک چرچ کو بہت دیر کے بعد جب مسلمانوں نے ایک چرچ ایک کرسٹین علاقے کو فتح کیا اور ایک چرچ کو فتح کیا اور اس چرچ کی زمین کے قریب خدائی کی گئی تو اتنے اتنے نوزائدہ بچوں کے سروں کی کھوپڑیاں نکلی کہ مسلمان حیران رہ گئے کہ ایک چرچ کے قریب اتنے نوزائدہ بچوں کی کھوپڑیاں یہ وہ حرام بچے تھے جو پیدا ہوتے سار دفنات دیے جاتے تھے محض اس لیے کہ یہ حلال اور جائز تعلقات کو اپنے لئے حرام کر دیتے تھے یہ خواتین جو ہیں وہ آسمانی خدا کی بیویاں بننے کے لئے کواری رہتی تھی وہ مرد جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو حرام اور ناجائز کہتے تھے یہ نارمل اور فطری اور شرعی حلال طریقے کے ساتھ نکار نہیں کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جب دین کے حوالے سے یہ معاملہ کرتے تھے اور خشیت کا طریقہ دیکھیں کہ خشیت جو ہے وہ کتنی بے اتدال طریقے سے آئی تو لہٰذا پھر وہ ہی ہوا کہ جب بیدات آئیں اور جب اس قسم کی بے دھنگی قسم کی خشیت آئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ان سے کیسے کیسے فاسقانہ طریقے ان کی طرف آئیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دین میں اتدال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی وہ کمیاں کتائیاں جو پچھلی قوموں نے کی اللہ ان کو سمجھ کر ان سے اجتناب اور پرحیص کرنا ہمارے لئے آسان بنا دے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دورہ حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے قصور ماف کر دے گا اللہ بڑا ماف کرنے والا اور مہربان ہے تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہئے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنی ہی ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے ربنا لا تزی قلوبنا برد اسہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین